نمشکار دوستو سواگت ہے ایک اور شاندار ویڈیو میں دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ایس بی آئی میں ایک لاکھ روپے ہو اگر سیونگ ایک آنڈ میں ہو تو کتنا انٹریسٹ ملے گا تو دوستو اس پہ بہت اچھے مجھے ویوز ملے بہت اچھا پیار ملا بہت سپورٹ ملا اور بہت سارے کمنٹ بھی آئے اس میں تو دوستو ابھی دیکھو میں ایک ملے پاس ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کمنٹ آیا ہے تو آج میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو یہ ہے ارجن راج ولوگ کر کے کوئی چینل ہے تو انہوں نے پوچھا ہے ایک لاکھ انٹریسٹ لینے کے لیے کتنا پیسہ ڈیپوسٹ کرنا ہوگا تو دوستو دیکھو ایسے تو ایک لاکھ کا اگر انٹریسٹ لینا ہے آپ کو تو بہت سارا پیسہ آپ کو سیونگ ایک آنڈ میں رکھنا ہوگا اور اگر لیکن فیل بھی میں بتا دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا اس پر کلکولیشن کر کے بتاؤں گا بھاگی میرے حساب سے اگر ایک لاکھ کا انٹریسٹ آپ کو لینا اور اتنا پیسہ آپ بینک میں رکھتے ہو تو میرے حساب سے تو بیکار ہی ہے اس سے بڑیا تو اس پیسے کو کسی پروپریٹی میں یا کسی اور جگہ انویسٹ کر دو تو پھر آپ کو بہت اچھا ریٹن مل سکتا ہے تو ابھی ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کا انٹریسٹ لینے کے لیے ہمیں کتنا مطلب پیسہ رکھنا ہوگا سین اگران میں تو ابھی میں بتاتا ہوں کو کلکولیشن پہ چلیے چلتے ہیں اپنے نوٹ پیڑ پہ اور پھر میں کلکولیشن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو فرینڈس ابھی دیکھیں یہاں پر ہم انٹریسٹ آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کی کیسے وہ انٹریسٹ نکلے گا تو دوستو دیکھو سوال یہ سوال یہ تھا کی ایک لاکھ روپے کا انٹریسٹ لینے کے لیے لگی ایک لاکھ روپے کا بیاج لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کتنا مطلب سیون ایک آنٹ میں پیسہ رکھنا ہوگا تو دوستو دیکھو میں میں نے بتایا تھا ایک لاکھ روپے پر جو ہے ایس بی آئی میں انٹریسٹ ریٹ تھا یہاں پر انٹریسٹ ریٹ مان لیجئے 2.7% مطلب 2.7% کے قریب ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو ایک لاکھ روپے پر ایس بی آئی میں 2.7% کا انٹریسٹ ملتا ہے سالانہ کا تو دوستو جو بیٹھتا ہے ایک لاکھ روپے پر سالانہ 2700 روپے اور دوستو 2700 روپے بھی یہ quarterly ملتا ہے ہمیں تو 2700 کو اگر ہم بھاگ کر دیتے ہیں چار سے تو دوستو چار سے بھاگ کرنے پر 675 روپے جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے ہر تین مہینے میں ایک لاکھ روپے اگر ہمارے سیون ایک آنٹ میں ہم نے منٹین کر رکھے ہیں تو اب دوستو سوال یہ تھا ایک لاکھ روپے انٹریسٹ پانے کے لیے کتنا پیسہ لگانا پڑے گا ہمیں ایک لاکھ انٹریسٹ تو ایک لاکھ کا انٹریسٹ پانے کے لیے دوستو ہمیں خود یادہ پیسہ جو ہے بینک میں رکھنا پڑے گا بینک میں منٹین کرنا پڑے گا تو چلیے بھی بتاتا ہوں کیسے اس کا انٹریسٹ ہم نکالیں گے تو اب دوستو دیکھو ایک لاکھ روپے پہ تو ہمیں 2.7% کی دل سے 27 سو روپے کا سالانہ کا بھی آج ملا تھا تو دوستو اب ہمیں چھہیے ایک لاکھ انٹریسٹ تو اس کے لیے ہمارا کو اکاؤنٹ میں رکھنے ہوں گے ابھی دیکھو یہاں سے یہ 27 سو روپے ہمارا سالانہ کا انٹریسٹ نکلا تھا یعنی ایک سال کا یہ ہمارا کو 27 سو روپے ملا تھا ایک لاکھ روپے پہ اب دوستو اب مان لیجیے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں 10 لاکھ روپے تو 10 لاکھ روپے پہ دوستو آپ کا انٹریسٹ ہو جائے گا 27,000 روپے تو یہاں سے دیکھو یہ 27,000 روپے آپ کا انٹریسٹ ہو جائے گا سال کا اگر آپ کے 10 لاکھ روپے سیوی اکاؤنٹ میں مینٹین ہیں تو سیوی اکاؤنٹ تو اس طریقے سے دوستو اگر ہمیں ایک لاکھ کا انٹریسٹ چاہیے لگ بھگ ڈیو پوائنٹ سات پرسنٹ تو دوستو یہاں پر دیکھو یہ آگیا ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے تو یعنی کی ایڈ در ایٹ 2.7% اگر چالیس لاکھ پر ہم نکالیں گے تو انٹریسٹ ہمارے کو مل جائے گا ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کا یہ پورے سال کا انٹریسٹ ہوگا تو دوستو اس طریقے سے یہ ہمارے کو جو ہے انٹریسٹ کی کلکولیشن ہوتی ہے تو ہمیں چالیس لاکھ روپے جو ہے مینٹین کرنے پڑیں گے ایس بی آئی میں سیمی ایک آنٹ میں تب جا کر ہمیں ایک لاکھ روپے اس کا انٹریسٹ ملے گا تو دوستو میرے کیل سے تو اگر چالیس لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اسے کہیں اور انویسٹ کریے آپ اسے بینک میں ڈال کے انٹریسٹ کے چکر میں نہ پڑیں کیونکہ ایس بی آئی ایس بی آئی کا کوئی بینک بہت کم انٹریسٹ دیتا ہے اور آپ کو انٹریسٹ کم دیتا ہے اور آپ کے پیسے کو استعمال کرے گا چالیس لاکھ روپے رکھو گے تو وہ چالیس لاکھ روپے بینک اس سے پیسہ بھی کمائے گا اور آپ کو انٹریسٹ دے گا نہ کے برابر یعنی کی 2.7% تو اس لئے دوستو اس سے بڑیا کسی پروپرٹی میں انویسٹ کر دو آپ کسی پروپرٹی میں انویسٹ کر سکتے ہو یا کسی اور جگہ گولڈ میں انویسٹ کر دو گولڈ میں بھی اچھا پیسہ بن جائے گا بھاگی شیئر مارکٹ میں بھی کر سکتے ہو لیکن آپ شیئر مارکٹ میں جب آپ کو پوری نولیج ہو جب ہی کرنا کیونکہ شیئر مارکٹ میں جو ہے بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور اس میں آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے تو دوستو یہ میں نے سوال پوچھا تھا ارجون راج بلوکس نے تو میں نے اس کا آنسر دے دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو اچھا لگتا ہے چینل پہ نئے آئے تو سبسکرائب کر لینا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹل دین کی واشنگ تینکیو این بائی بائی